بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں پیارے بچوں کل ہم نے بات کی کہ آپ لوگوں نے ریمیڈی پیک کھریدے جو آپ نے چھٹیوں میں مکمل کرنے ہے اور اس کو میں نے آپ کو مکمل کرنے کا اس کو حل کرنے کا اس سے عملن فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا آج ہم آپ جانتے ہیں اردو جماعت سوم کا ریمیڈی پیک کر رہے اور آج ہم جس حاصل تعلوم پر بات کریں گے وہ ہے مطن میں شامل نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں یقیناً اس کیو آر کورڈ میں دیئے گئے ویڈیو لیکچر کو آپ نے دیکھا سنا اور سمجھا ہوگا جو اس حاصل تعلوم سے متعلق تھا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس جملے کو مکمل کیا اور پھر آپ نے جو آپ کو ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ آپ نے ایک اقتباس پڑھنا تھا اور خط کشیدہ الفاظ کے جملے بنانے تھے جیسے کھلاڑی مستقبل معاشی حالات خواب ہنر اور کوچ آپ نے ان تمام الفاظ کو یہاں سے پڑھنے کے بعد جملے بنانے تھے اب ہم جملے بنانا کیوں سیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ہم نے اپنی بات کرنی ہوں ہم زبانی بات کر رہی تو ہم جملوں میں بات کرتے ہیں کیا ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ اشاروں سے بات کریں اور دوسرا سمجھ جائے بہت کم ایسا ہوتا ہے جب ہم جملوں میں بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو اپنی جسمانی حرکات کو ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بات کا سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے پر ہماری شخصیت کا تاثر بھی جا رہا ہوتا ہے جملہ سازی اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کو موثر انداز میں پر اثر انداز میں اور ایک ایسے انداز میں دوسروں تک پہنچا سکیں جو سننے والے کو اچھی لگے وہ سمجھ سکیں اور نہ صرف سمجھ سکیں اس پر جو اس کو کہا جا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ اس پر عمل بھی کر سکیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جملہ سازی پڑھنے سے ہٹ کر لکھنے کے لیے آپ کوئی نیا لفظ سنتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اپنی یاداشت میں محفوظ کریں کہیں سے پڑھتے ہیں تو اس کو محفوظ کریں اب پڑھنے یہاں ہم نے آپ کو پڑھنے کے لیے دیئے پڑھنے اقتباس پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس لفظ کا استعمال آ جائے گا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ کو اقتباس پڑھنے سے اس کے معنی تک بھی آپ پہنچ جاتے ہیں معنی سے دراک آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس لفظ کو کئی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں فائدہ کیا ہو رہا ہے سوچنے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے بات کرنے کا انداز اس میں بہتری آ رہی ہے جملہ سازی جو ہے وہ زیادہ پختہ ہو رہی ہے جو آپ کا لکھنے کا انداز ہے اس میں بہتری آ رہی ہے تو دیکھئے کہ ایک آسل تعلق سے آپ کتنا زیادہ مستفید ہو رہے ہیں عملی زندگی میں کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے ایسی تمام باتیں سیکھیں جو آپ کے آنے والے دنوں میں آنے والی زندگی میں مستقبل میں فائدے کا باعث ہو مجھے امید ہے آپ سب نے سرگرمی کو کر لیا ہوگا اگر کسی بچے نے ابھی تاکریس سرگرمی نہیں کی تو وہ اس کیو آر کورڈ میں دی گئی ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور سرگرمی مکمل کریں ہم کل ملیں گے اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ اپنے اگلے حاصل تعلم کے ساتھ اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ